اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چاہلے آپ سب کے گوڈ مارننگ تو یہ ہے ناشتہ میرا یہ ہے جی اسمان کا آج روٹی بنائی ہے برڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور میں لگاتی ہوں یہ مجھو بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ میں لگاؤں گی اور سمپل سا ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں بس اسمان کا لنچ پیک کر رہی ہوں وہ کر کے آتی ہوں آج ہے اسمان کی موسیقی 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 ہیپی کہ آج جو ہے نا ہماری یہ انٹرنیٹ کی ڈیوائز آ گئی ہے اب اس کو میں کھولتی ہوں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایک منٹ میں سانس لے لوں سٹیرز جو ہے نا وہ بھاگ بھاگ کے میں اتر کے نیچے گئی اور میں لے کر آئی کیونکہ میں نے اوپر سے دیکھا تھا تو ہم نے اتنا ویٹ کی ہے پندرہ دن ہو گئے ہیں اور ہم دونوں اب ہمارا دماغ خراب ہو گیا تھا اتنی ہم سٹرگل کر رہے تھے اور یہ فائنلی آگئی ہے جو انٹرنیٹ کے براد بینڈ جو ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا اس کی ڈیوائز آگئی ہے شکر الحمدللہ اور اب جو ہے نا اس کو میں اوپن کرتی ہوں میں بہت ایکسائٹڈ ہوں دیکھتی ہوں نیٹ لگا کے پتہ چلے گا اسمان تو آئیں گے بعد میں شام کو رات کو لیکن میں یہ دیکھتی ہوں چلیں جی اور موسم دیکھیں مسلسل بارش ہو رہی ہے بارش ہی بارش ہو رہی ہے آج صبح سے میرا نیٹ کا پیکج بھی ختم ہوا تھا I'm very happy الحمدللہ دیوائز چوہنا وہ میں نے اوپن کر لیا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں مجھ سے ویٹ ہی نہیں ہو رہا اسمان کے آنے کا تو میں اب یہ کیبلز وغیرہ لگا کے دیکھتی ہوں ویسے طریقہ لکھا ہوا یہاں پہ سارا لیکن میں پھر بھی لگا کے دیکھتی ہوں کہ لگتی ہے کی نہیں لگتی اور مجھے بہت زیادہ نیٹ ضرورت ہے آج میرا پیکج بھی ختم ہو گیا ہے تو چلیں جی اس کو ہم کرتے ہیں سٹارڈ بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی نیٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ریوائز میں نے لگا لی اور اتنی زیادہ مطلب ایکسائٹمنٹ تھی نا اتنا زیادہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور اب فائنلی آگئی میں نے ویسے لگا کے دیکھ لی لیکن مجھ سے تھوڑی سی سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو پھر میں دوبارہ سے بیٹھ گئی میں نے کہا چلو شام کے عثمان آئیں گے تو وہ سیٹ کر کے مجھے دیں گے ابھی میں بنا رہی ہوں جی سنیک میں نے کیا بنانا ہے بس بیک کی ہیں فائنلی اور اوون یہ بہت اچھا ہے بہت زیادہ انشاءاللہ میں فیوچر میں اور ریسپیز بھی ٹرائے کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ ہو گئے ہیں جی ڈن اور میں اکثر بیک کر لیتی ہوں کیونکہ اگر اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو فوڈ فرائے کر لو تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ پیٹی ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے خیر جتنی ہو سکتی ہے تو میں نا بس بیک کر لیتی ہوں کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور زیادہ تر میں آپ نے دیکھا ہوگا شام کے ٹائم بناتی ہوں تو اس ٹائم پہ میں اسی طرح کی چیزیں موسٹلی ریگولرلی بناتی ہوں آج جی میرے کچھن میں بن رہی ہے گو بھی اور یہ جو ہے نا میں نے کٹ کے رکھی ہے اس کے ساتھ میں نے مٹن نکالا ہے اور یہاں پہ لیسن کٹا ہے اور یہ ہے جی ٹاماتر میں نے چائے پی نہیں گئی تھی باہر اور اب جو ہے نا یہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں اچھا ایک اور چیز یہ جو ہے نا میں یوز کروں گی ادھرک اور یہ میں پیسٹ لے کر آئی تھی پہ فریج میں میں نے رکھا ہوا تھا یہ میں یوز کروں گی تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں لیٹ ہو جائیں گے آٹھ بج گئے ہیں ولوگ لگا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا بس سٹارٹ کرتے ہیں آج جی کھانے میں میں بنا رہی ہوں گو بھی گو بھی دونوں طرح سے کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے نا ابھی تو گرمیاں ہیں تو میں آپ کو ایک مزے کے آج بات بتاؤں کہ جب میں یہ بنا رہی تھی نا اور امی کی کال آ گئی تو انہوں نے مجھے کہا کیا بنا رہی ہیں میں نے کہا گو بھی بنا رہی ہوں تو مطلب وہ اتنی زیادہ شوقڈ ہو گئی کہ ہیں کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ گرمی ہے تھی ابھی بھی گرمی ہے تو وہ مجھے کہہ رہی تھی اتنی گرمی میں میں نے کہا امی آپ کی طرف گرمی ہے یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور یہاں پہ کافی ٹھنڈ ہوتی جا رہی ہے تو وہ حیران ہو گئی حیران پریشان ہو گئی کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے تو خیر ہمیں بھی کھا کے بہت اچھا لگا اور یہاں پہ ابھی ہم فرسٹ ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو جب میں نے بنائی تو بہت اچھی بنی اور اسمان مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ایسے آرہا ہے کیونکہ یہ انہوں نے دیسی شاپ جو پاکستانی شاپ ہوتی ہے وہاں سے لی تھی اور آپ کے ساتھ کل کے ولوگ میں میں نے شیئر کیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھئے گا میں چکن اور مٹن اور یہ چیزیں کھا کے مطلب بہت زیادہ ایک چیز آپ ڈیلی کھاتے رہو یا ایک جیسی سیمیلر چیز آپ کچھ دن کھالو تو آپ تنگ ہو جاتے ہو انسان جو ہے وہ چینجز مانگتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے تو میں نے اسمان کو کہا اسمان کوئی سبزیاں دالیں کچھ اس طرح سے لے کر آئیں تاکہ جو ہے نا تھوڑا چینج بھی ہو جائے اور دل بھی بہت زیادہ چاہ رہا ہے اور میرا تو آپ کو پتہ ہے کتنے دن ہو گئے ہیں میں جب نکلی تھی اسلام آباد سے لاہور پھر کورنٹین کے دن پھر یہاں آئی تو سبزیاں کھانے کے لیے اور اس طرح کی دیسی چیزوں کے لیے نا میں تو ترس گئی ہوں سچ میں میری تو اب حالت ایسے ہو گئی نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بس اس طرح کی کچھ چیزیں ہو لیکن خیر یہاں پہ ویدر جو ہے وہ کافی چینج ہے سردی بھی اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں کیونکہ کچھ ویورز یہ کہتے ہیں کہ ویدر کا بتایا کریں دکھایا کریں تو اس لئے میں ریگولر آپ کو دکھاتی رہتی ہوں یہاں پہ موسم جو ہے نا میں ابھی سکوٹلینڈ میں ہوں تو یہاں پہ تو ڈیلی بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں اور ویدر تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں انپریڈکٹیول ہے بارشیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں روزانہ صبح شام رات بارش ہی ہوتی ہے اور ہاں گو بھی کا میں یہ بتاؤں کہ یہ ہم جو ہے بناتے ہیں میں جو بناتی ہوں میں اس میں پیاز نہیں ڈالتی کیونکہ یہ دونوں بادی ہوتے ہیں اور ادرک آپ نے دیکھا ہوگا میں نے زیادہ ڈالیا اب انشاءاللہ تعالیٰ میں فیوچر میں مجھے بتائی تھی ایک دو لیسن اور ادرک کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آرڈر کروں گی ہم لے آؤں گے جا کے لیکن ابھی جو چیزیں میرے پاس ہیں پہلے میں ان کو ختم کرلوں اچھا جی ہم لوگ پیاز نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ پیاز مطلب مجھے اچھے نہیں لگتے ٹیسٹ میں بھی اور ویسے بھی دونوں بادی ہوتے ہیں تو میں نہیں ڈالتی ہوں اور یہاں پہ میں سمپل مسالہ بنا کے لیسن ڈالتی ہوں اور دھنیا جو ہوتا ہے نا دھنیا جو دھنیا ہوتا ہے تو اس کو میں پیس کے رکھتی ہوں میں وہاں پہ خود ہی پیستی تھی یہاں پہ ابھی میں نے بلینڈر گرائنڈر لینا ہے کیونکہ میں اس طرح کے مسالے ویسے خود ہی پیستی تھی گھر میں کیونکہ ان کا جو ارومہ ہوتا ہے نا اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو یہ میں بنا رہی ہوں ہاں چھوٹے والے پریشر ککر میں اور ہم لوگ جو ہے وہ میش کی بھی کھاتے ہیں اور بناتے ہیں ہر گھر میں ڈیفرنٹ بنتی ہے کوئی جو ہے وہ کڑائی میں بناتا ہے کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے بناتا ہے لیکن میں اور میرے ہزبن لیکن کہ میرے دونوں گھروں میں بھی دونوں گھروں میں مطلب سسرال میں میکے میں بھی ہم لوگ اس طرح سے بناتے ہیں اور زیادہ تر اس طرح سے بناتے ہیں ویسے میں وہ بھی بنا لیتی ہوں جو سمپل ڈھک کے بناتے ہیں وہ بھی بنا لیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ ویلی زیادہ بناتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں جی چھوٹے والے پریشر ککر میں جب میں پاکستان میں ہوتی تھی تو میں بڑے والے میں بناتی تھی سبزیاں سارے میں بڑے والے میں بناتی تھی کیونکہ جگہ وہ زیادہ لیتی ہیں تو آج میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دی میں نے کہا اللہ کرے بن جائے خیریت سے کیونکہ میرے پاس چھوٹا ہی پریشر ککر ہے تو اللہ کرے صحیح بن جائے آٹا جی میں نے گوند لیا ہے میں اکثر اس ٹائم پہ گوندتی ہوں تو صبح کبھی ہو جاتا ہے اس ٹائم کبھی ہو جاتا ہے اور اس کو میں گوند کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتی ہوں تو پانچ منٹ کے بعد آکے پھر میں دوبارہ سے اس کو گوند کے اور جو کنٹینر باکس ہوتا ہے اس میں رکھ لیتی ہوں اچھا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میں لے کر آئی ہوں پاکستان سے اور یہ اتنے کام کی چیز ہے کیونکہ پریشر ککر پہ بھی اور اس طرح سے سٹینز آ رہے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں چائے کی جو کٹ یہ ہوتی ہے یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ برشز جو ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ یہاں سے بھی مل جاتے ہیں میں نے دراز سے منگوائے تھے اور یہ اتنے مطلب یوسفول ہوتے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتی رونگی آگے کوئی بھی سٹینز ہوتے ہیں چائے کی دیکچی پہ بن جاتے ہیں پریشر ککر پہ کسی بھی چیز پہ ایون کہ آپ چولے ساف کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے تو اس کے کلیننگ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں کیونکہ عام برشز سے یا اس طرح سے کوئی چیز ساف نہیں ہوتی ہے ویسے تو پرانا جو ٹود برش ہوتا ہے اس سے بھی ساف ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو ہیں یہ برشز یہ کافی زیادہ ہارڈ ہیں بہت ہارڈ ہیں تو کوئی بھی میٹل کا یا اس طرح کی سرفس ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ رہتے ہیں اور یہاں آپ ویدر دیکھیں کبھی کبھی دن میں بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے کبھی رات کبھی روشنی ہوتی ہے تو بادل ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے اس طرح سے ہی چینجز ہوتی رہتی ہیں سارے دن میں لیکن بارش ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہیں یہاں پر بارشیں کافی ہوتی ہیں کھانا جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور شام کے ٹائم اسمان جب آئے تھے تو کف سی لے کر آئے تھے اور یہاں کا کف سی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ابھی تو کافی مجھے چینج لگا ہے پاکستان سے اچھا جی کھانا ہو گیا ہے ڈن اور اس طرح سے یہ ڈن ہوئی ہے ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور جب بھی اس طرح کی کوئی چیز بنتی ہے تو نیکسٹ پراتھے تو لازمی بنتی ہیں بلکہ ابھی میں وائس اوبر کر رہی ہوں میرا پھر سے دل چاہ رہا ہے سارا کچھن سمیٹ لیتی ہوں کچھ میں یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بنا لیتی ہوں کچھ میں انسٹاگرام پر ڈیلی ہی سارا دن شیئر کرتی رہتی ہوں آپ نے مجھے فالو کرنا ہو تو آپ وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں سیم ولوگر برٹ کے نیم سے میرا ایڈی ہے thank you for watching انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ